حضرت ایک مسلمان ہے وہ یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور دوسرا مسلمان ہے وہ عبادت کرتا ہے لیکن اس کے عبادت میں یا ذہن میں اس کے کوئی یقین نہیں ہے تو دیکھنے میں آتا ہے اور ہماری شریعت بھی یہی بتاتی ہے کہ جس شخص نے یقین کے ساتھ عبادت کی ہے وہی موسر ہوتی ہے وہی اثر رکھتی ہے اور وہی رنگ لاتی ہے تو حضرت کیا وجہ ہے کہ عبادت تو دونوں نے کی ہے یقین والے نے بھی بخیر عقین کی بھی لیکن یقین والا کامیاب ہو جاتے ہیں اور فلا پاتا ہے تو اس میں یقین میں ایسی کیا روحانی طاقت ہے کیا چیز ہے حضرت جو عبادت تو دونوں نے کی ہے پھر بھی وہ یقین والا زیادہ کامیاب ہو اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال آپ نے اٹھایا اصل میں تو قبول تو دونوں کی عبادت ہوئی اور اللہ کے نجات دونوں کی ہو جائے گی یقین والے کی اور بے یقین والے کی بھی کیونکہ اصل میں تو عبادت کا ذابطہ پورا کرنا مطلوب ہے اب ایسے جیسے جاب کے اوپر آپ گئے ایک بندے نے دل کی شوق کے ساتھ پورا جاب کی سارے دن کے آٹھ گھنٹے شوق و ذوق سے لگا ہے ایک نے بددلی کے ساتھ کام پورا کیا لیکن باس کا کام پورا کر دیا تو شام کو چیکش ملے گا دونوں کو برابری ملے گا شوق و ذوق والے کو بھی اتنا ملے گا اس کو بھی اتنا ملے گا ہاں باس کی نظر بھی اس کی خاص قدر بڑھے گی یار اس نے جس طرح کیا ہے نا اپنا کام سمجھ کی اس نے کیا ہے تو وہ اس موقع پہ ہوگا یار کبھی نہ کبھی اس کو ڈیکسرہ آلاؤنس دوں گا کبھی نہ کبھی ایکسرہ اس کو عزت دوں گا ایکسرہ اس کو عزاز دوں گا وہ باس کی دماغ میں رہتا ہے پروموشن مل جاتی ہے پروموشن بالکل تو پروموشن کا ٹائم آتا ہوگا دیار اس کو پروموشن دو حالکہ کام دونوں برابر کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک وطالعہ کی جب عبادت ایک یقین اور بے یقین والے نے کی عبادت اپنے ذابطے اور آداب کے ساتھ برابر پہنچی اللہ نے دونوں کو قبول کر لیا دونوں کا فریضت ساکت ہو گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس پر کوئی گناہ نہیں لیکن چونکہ اس کا جو اندر کا یقین و شوق و ذوق تھا اس وجہ سے اللہ تبارک وطالعہ اس کو پروموشن دیں گے تو گویا کہ آخر میں درجات جب تقسیم ہو گئے تو درجات کی بلندی اس سے اس کی زیادہ ہو جائی تو بلندی درجات میں یہ فائدہ مند ہوتی ہے وانا نفس نجات کے جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو دونوں بچ جائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ جنت کے درجات ہیں ایک سو درجات ہیں تو سو درجات میں کوئی پہلے درجے میں ہوگا کوئی آخری درجے میں ہوگا اس انداز سے اللہ تبارک وطالعہ اس کو تقسیم کر دیں گے تو یقین کا تعلق اس سے ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ شوقِ محبت یا خوفِ عذاب کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کے ساتھ جب کرتا ہے تو یہی اللہ تبارک وطالعہ کو عدا پسند آتی ہے اور آخر میں اس کے درجات بلند کر دیتا ہے یہ وجہ ہے اس یقین کا کیا دنیا میں بھی اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے بہت اچھا سوال ہے بالکل دنیا میں اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک وطالعہ اپنی جب میت کا ایک ایسا یقین اس کو دے دیتے ہیں تو دنیا کی عبادات اس کے لئے راحت بن جاتی حالکہ عبادات مشقت ہوتی ہیں لیکن اس کی راحت بن جاتی ہیں جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جویلت قررت وعینی فیصلہ کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی جبکہ خود نماز کے بارے قرآن نے کہا یہ نماز تو بہت بھاری ہے بہت بھاری اور گراں ہے مگر ڈرنے والوں پر بھاری نہیں ہے تو معلوم ہے کہ نبی پر بھاری تو کیا ہوتی نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی اس یقین کامل کی وجہ سے جس جدے کا یقین ہوتا ہے عبادتیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی جاتی ہیں تو دنیا میں اور عابد جب عبادت کو اس یقین کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اس عبادت کو اس کے لئے ایسا سراحت بنا جاتے ہیں تو اس کو کھانے میں وہ لطف نہیں آتا جو خدا کے سجدے میں آنے لگتا ہے اور یہ کتنا بڑا بینیفیٹ ہے کہ دنیا میں اللہ کی عبادت کو اس ذوق کو شوق کے ساتھ کرے اور آخرت میں آنکھوں سے الخدا کا دیدار کرے تو اس کی تو نحال ہوگی یہ وجہ ہے بہت خوبصورت تشریف فرمائی